مرحبت اللہ و برکاتہو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دانتوں کا ایک خاص اور امپارٹن ایشو جس میں آپ کو بتاؤں گا انٹرسٹن انفارمیشن کہ دانتوں میں ارگلیٹیز مطلب دانت تیڑے کیوں ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں ٹریڈے پروکلائنٹیز کا کیا علاج ہے اور کتنے عرصے تک اس کی مدد ہوتی ہے یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے پروکلائنٹیز جسے اور جیٹ بھی کہا جاتا ہے جس میں اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں سے ہاریزنٹی کافی دور ہوتے ہیں نارمالی ان میں ٹو ایم ایم کا گیپ ہوتا ہے جب یہ گیپ ٹو ایم ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پروکلائنٹیز کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے سبب ہیں مثلا چائلڈ میں جو تھم سکر ہوتے ہیں اور دوسرا کافی عرصے تک جو فیڈ کرتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش بہت زار پرنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکہ اور شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا ٹیت یا پروکلینیشن آف ٹیت یا ٹریڈ دانت تراصل مورسی ہیریڈیٹی اور جنیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی کچھ اور بھی سبب ہیں جن میں یہ اکثر کر دانتوں کا مسئلہ مطلب کہ ان کے دانت ٹھڑے وغیرہ ہوتے ہیں باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا اسے لگتا ہے کہ ان کے دانت کافی بڑے ہیں تو ان میں ایک تو یہ سبب دیکھا گیا ہے جو بچے اپنا گھٹھا یا ہاتھ وغیرہ چوستے ہیں تو ان کے سبب ان کے دانت زیادہ باہر نکلے ہوتے ہیں مطلب ان میں زیادہ پروکلینیشن وغیرہ ہوتی ہے دوسرا وہ بچے جو دودھ وغیرہ کی فیڈر استعمال کرتے ہیں اور کافی عرصے تک اس کو یوز کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سبب کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اوپر والے دانت ہوتے ہیں وہ کافی عرصے تک باہر نکلاتے ہیں مطلب ان میں زیادہ پروکلینیشن وغیرہ ہو جاتی ہے جس کے سبب ان میں زیادہ پروکلینیشن وغیرہ دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر میکزیلا اور اگر زیادہ گروہ کر جائے اور میڈیبل کسی ٹرامہ وغیرہ کی وجہ سے سلولک گروہ کرے اور شارٹ ہو تو وہ بھی پروکلینیشن وغیرہ کا سبب بنتی ہے دانتوں کی پروکلینیشن مطلب باہر نکلے ہوئے دانتوں کا ڈینٹل علاج اکثر کر ڈینٹل بریسز وغیرہ سے کیا جاتا ہے مگر آج کا جدید ڈینٹل علاج مثلاً کلیر آلائنر تھرابی وغیرہ سے بھی کیا جا رہا ہے جس میں ٹرانسپیرنٹ ڈانٹوں کا فرم بنتا ہے جو ٹیڑے دانتوں پر لگانے سے وہ آئے سے اپنے دانتوں پر نارمل پوزیشن پر آ جاتے ہیں یہ دونوں ٹینٹل ٹریٹمنٹ کافی عرصہ تک مریض کو استعمال کرنے پڑتے ہیں امید ہے آپ کو میری مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری یوٹیوب جنرل کو لازمی سبسکر کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا کھیا رکھے گیا اللہ حافظ